انبیاء نے صحابہ نے ساری عمر توحید کا درست دیا اور یہی پیغام دے کر گئے عن عبود اللہ عبادت صرف اللہ کی کرنا وچتنب الطاغوت اور اللہ کے مقابل پوجہ جانے والے تواغید کا انکار کرنا شیطان جو امت مسلمہ کا بلکہ پوری انسانیت کا کھلا دشمن ہے اس نے شرک کے راستے کو ہمیشہ صالحین کی محبت کے پردوں میں چھپا کر پھیلایا اور آج شیطان یہ کھیل امت محمدیہ کے ایک بہت بڑے طبقے کے ساتھ کھل کر کھیل رہا ہے اولیاء اللہ کی محبت میں ایسے غلو کرتے جا رہے ہیں کہ انہیں اللہ کا شریک بنا رہے ہیں آئیے ذرا اس قبر پر حضرت صاحب کو سنیے یہ کس طرح پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو اللہ والی صفات دے رہا ہے گوز پاک کے لئے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے درختوں کی کلموں کو اس کی ٹہنیوں کو کلم بنا دیا جائے سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے انسان جنات فرشتے سب ہم مل کر گوز کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے پتے ختم ہو جائیں گے روشنائی ختم ہو جائے گی سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا میرے گوز کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی شان یہ ہے وہاں کیا مرتبہ اے گوز ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم عالا تیرا سربلا کیا کوئی چانے یہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعب قطبہ کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پیر عبدالقادر جلانی اور پیر عبدالقادر جلانی جیسے کروڑوں بھی ہوں ساری مخلوقات اللہ کے سامنے ان کی حیثیت انتم الفقراء کی ہے پوری انسانیت رب کے درکی فقیر منگتی سوالی کلاش مہتاج ہے اور غنی وہ صرف تنہائے خالق و مالک ہے اس نے جو پیر عبدالقادر جلانی کو الہی صفات دی آئیے قرآن یہ باتیں تو خالق و مالک شان میں بیان کرتا ہے قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْتَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِعْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا کہہ تو اگر میرا رب کی باتیں لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں تو میرا رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے ہم ایسا ہی ایک سمندر اور لے آئیں یہ رب کی شان ہے یہ مالک کی شان ہے یہ خالق کی شان ہے اگر پوری دنیا کے درخت کلمیں بن جائیں اور پوری دنیا کا پانی سیاہی بن جائے اور وہ اللہ کی شان اور مالک کے کلیمات لکھنا شروع ہو جائیں ساری کلمیں ختم ہو جائیں گی ٹوٹ جائیں گی گھس جائیں گی سیاہی ختم ہو جائے گی اتنا ہی سمندر اور اللہ پیش کر دے تب بھی وہ ختم ہو جائے گا اور خالق و مالک کے کلمات ختم نہیں ہوں گے لیکن برا ہو ان قبر پرستوں کا جنہوں نے قوم کو اللہ کی وحدانیت سے ہٹا کر اولیاء کی پوجہ میں لگا دیا اور اولیاء کی شان میں غلو کرتے ہوئے انہیں اللہ کا شریک بنے دیا یہ کس طرح یہی شان اپنے پیر کو دے رہا ہے اپنے بزرگ کو دے رہا ہے اپنے حضرت کو دے رہا ہے اور یہاں پر میں پھر عرض کروں گا دعا تو توحید سے درخواست کروں گا اس طرح کفر اور شرک پھیل رہا ہو تو میرے اور آپ کے کندھوں پر پڑی ہوئی دعوت توحید کی ذمہ داری مجھے اور آپ کو کھینچ کر میدان توحید میں کھڑا کرنے کے لیے واضح لگاتی ہے کہ پیارے بھائی اس وقت امت کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے قولو لا الہ الا اللہ فلا چاہتے ہو تو تو توحید کو مان لو ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ توصیف الرحمن مجھے اور اس وقت امت کوشیہ موسیقی